ہلو فرینڈز آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو جرور دبائیں تاکہ آپ کو اگلی ویڈیو نوٹیفکیشن مل سکے ہلو دوستوں آپ کا سواگت ہے لننگ کیٹ چینل پہ میں ہوں توسیب خان امید کرتا ہوں آپ سب اچھے ہوں گے کیٹ سکھنے کے سیریز میں لیسن نمبر 11 ہے جیسے کہ لاشٹ لیسن میں ہم سیکھے تھے موڈیفائیٹ ٹول بارڈس میں ایریس کمانڈ کوپی کمانڈ اور میرر کمانڈ ٹھیک ہے اس ویڈیو میں ہم سیکھنے بالے ہیں میرر کے بعد آتا ہے آپسٹ ٹھیک ہے دوستوں آپسٹ کا سوٹکوٹ کی ہے وہ انٹر کر سکتے ہو آپسٹ کیسے یوز کرنا ہے میں آپ کو اسٹے بائی اسٹے بتاؤں گا ٹھیک ہے دوستوں آپسٹ کے لیے میں یہاں پہ ایک ریکٹانگل لیتا ہوں آر اسی انٹر کر سکتے ہو یا آپ تو آپ یہاں سے ریکٹانگل لے سکتا ہوں ٹھیک ہے میں یہاں پہ اس کا ڈائیمنشن دیتا ہوں ایڈ ڈی 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 ڧ 5 , 5 x 5 ڈی ڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھئے 5 x 5 ڈی ڈیا اور ایک سرکل لیتا ہوں سی فور سرکل اتنا لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اگر یہاں پہ لائن لیتا ہوں لائن اتنا لے لیتا ہوں لائن ٹھیک ہے اب یہ تین فیگر میں ہم پراکٹس کریں گے آپسٹ کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستوں اب یہاں سے آپسٹ آپ لے سکتے ہو یا تو پھر آپ او انٹر سوٹ کارٹ کی انٹر کر سکتے ہو ٹھیک ہے او انٹر او انٹر کرنے کے بعد میں سب سے پہلے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو it's asking specify offset distance ٹھیک ہے آپ distance آپ کو کتنی چاہیے ٹھیک ہے آپ کی حساب سے یہاں پہ آپ type کر سکتے ہو 1 یا 2 ٹھیک ہے جیسے کہ میں یہاں پہ 1 انٹر کر رہا ہوں ٹھیک ہے 1 انٹر کرنے کے بعد میں یہاں پہ پھر کہہ رہا ہے select object to offset تو آپ کو کس object کو offset چاہیے ٹھیک ہے میں میں یہاں پہ line کو object select کرتا ہوں یہاں پہ select کرنے کے بعد میں اگر آپ کا cursor اوپر کی طرف ہے تو اوپر کی طرف offset اس طرح سے ہوگا آپ select کریں mouse سے پھر click کریں mouse سے ٹھیک ہے اگر نیچے چاہیے تو نیچے cursor لے کے جائیے تو نیچے کی طرف offset آپ کا اس طرح سے ہوگا ٹھیک ہے same distance سے ہوگا ٹھیک ہے آپ 1 دیئے تو 1 کی حساب سے ہوگا 2 دیئے تو 2 کی حساب سے ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ بھی rectangle پہ بھی دیکھ لیتے ہیں اندر کی طرف چاہیے تو اندر کی طرف cursor کریے باہر کی طرف چاہیے تو باہر کی طرف آپ cursor کریے اس طرح سے offset اس طرح سے offset کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں پہ circle بھی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس طرح سے آپ offset command use کر سکتے ہو ٹھیک ہے دوستو اب next کیا ہے میں اس کو delete کر دیتا ہوں ctrl a all select enter یہاں پہ l4 line لیتا ہوں یہاں پہ اپنے حساب سے اتنا لے لیتا ہوں ٹھیک ہے وہ enter کرتا ہوں وہ enter کرنے کے بعد میں یہاں پہ دیکھئے specify offset distance ہم نے specify distance دیکھ لیا one enter کری یا two enter کریے جتنا آپ کو according چاہیے آپ اس حساب سے لے سکتے ہو distance ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں تین ہمیں option extra دے رہا ہے جیسا کہ یہاں پہ throw ہے erase ہے اور layers ہے اب throw کیا ہے دیکھتے ہیں آپ کچھ بھی enter مت کریں اگر throw کے لیے t enter کرتے ہو تو چلے گا نہیں بھی کرتے ہو بھی چلے گا ٹھیک ہے آپ offset enter کرنے کے بعد میں یہاں پہ دیکھئے cursor دیکھئے big box نہیں دکھائی دے رہا دیکھئے آپ touch کریے آپ کو یہاں پہ دکھائی دے گا midpoint end point ٹھیک ہے nearest ایسے بتائے گا ٹھیک ہے آپ کسی بھی point سے اگر آپ کو چاہیے point to point offset آپ اس طرح سے یہ point سے لے کر یہاں تک کرسر رکھتا ہوں تو ماؤس سے کلک کرتا ہوں اتنے distance پہ آپ کو offset ہوگا اس طرح سے offset ہوگا ٹھیک ہے اوپر کی طرف کرسر ہے تو اوپر کی طرف ہوگا نیچے کی طرف ہے تو نیچے کی طرف ہوگا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ throw by line سے آپ distance دے سکتے ہو ٹھیک ہے پھر سے میں repeat کر رہا ہوں اس کو delete کر رہا ہوں ٹھیک ہے اوپر offset یہاں سے میں point click کرتا ہوں کسی بھی point کو پکڑی آپ midpoint پکڑی ہے آپ end point پکڑی ہے کسی بھی point پکڑی ہے line کا ٹھیک ہے یہاں سے point کو click کر یہ ایک بار ماؤس سے پھر آپ کا یہ جو line دکھائی دے رہا ہے آپ کو یہ line آپ جہاں end کروگے mouse میں click کر کے تو وہیں تک آپ کا offset ہوگا ٹھیک ہے میں یہاں تک click کرتا ہوں تو پھر دیکھئے اسی distance پہ آپ کا offset ہوگا اس طرح سے آپ throw by throw offset لے سکتے ہو ٹھیک ہے دوستوں اب دیکھئے یہاں پہ اور ایک option ہے skip کرتا ہوں o for offset offset کے بعد میں آتا ہے iris sorry throw throw کے بعد آتا ہے iris ٹھیک ہے iris یہاں پہ iris کے لیے میں e enter کرتا ہوں e enter کرنے کے بعد میں یہاں پہ دیکھئے کمانڈ بر میں iris source object after offsetting اگر آپ کسی بھی object کو offset کرتے ہو آپ کو delete چاہیے یا copy چاہیے ٹھیک ہے اگر یہاں پہ y کر دیتا ہو s کر دیتا ہو manually کیا default کیا ہے no رہتا ہے اگر اب یہاں پہ y کر دیتا ہو ٹھیک ہے y کرنے کے بعد میں یہاں پہ پوچھ رہا ہے distance suppose یہاں پہ میں two enter کر رہا ہوں ٹھیک ہے two enter کرنے کے بعد میں دیکھئے آپ کا یہاں کیسے ہوتا ہے select object پھر یہاں پہ دیکھئے move ہو گیا ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھئے original جو ہے move ہو گیا offset نہیں ہوا copy بھی نہیں ہوا ٹھیک وہ copy نہیں ہوا offset same مطلب move ہو گیا ٹھیک ہے offset نہیں ہوا اگر آپ o enter کر کے پھر ایس کے لیے enter کرتے ہو تو یہاں پہ no کرتے ہو تو دیکھئے آپ کا offset distance یہاں پہ two enter کریے اب یہاں پہ دیکھئے offset offset اس طرح سے offset ہوگا ٹھیک ہے آپ کا original جو ہے object move نہیں ہوگا وہاں سے duplicate offset ہونا شروع ہوگا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ offset command use کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں پہ میں delete کرتے ہوں پھر اور ایک multi offset بتاتا ہوں multiple ایک سے زیادہ کتنا چاہیے اتنا آپ offset کر سکتے ہو آپ دیکھئے ماؤس سے جتنے بار کلک کرتے ہو اتنا بار offset ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اور ایک ٹائپ بتاتا ہوں o enter اپ سپوس distance one چاہیے ٹھیک ہے one enter کر رہا ہوں یہاں پہ select object کرنے کے بعد میں یہاں پہ دیکھئے specify point on side to offset اور exit multiple undo ٹھیک ہے یہاں پہ ہم دیکھیں گے multiple multiple کیا ہے multiple کیلئے میں یہاں پہ m enter کر رہا ہوں simple m enter کرتا ہوں m enter کرنے کے بعد میں آپ کا cursor جس طرف ہوگا اوپر کی طرف یا نیچے کی طرف same side آپ کا offset ہوگا ٹھیک ہے اب سپوس میرا cursor اوپر کی طرف ہے میں صرف only mouse سے click کرتا ہوں دیکھئے offset automatic multiple offset mouse کدھر بھی آپ رکھو اس طرح پر رکھو چاہے اس طرح پر رکھو cursor ٹھیک ہے آپ click click کرتے جاؤ گے آپ کا offset ہوتا جائے گا اگر میں mouse نیچے کرتا ہوں نیچے کی طرف offset اس طرح سے ہوگا اسے کہتے ہیں multiple offset ٹھیک ہے single offset میں کیا ہے آپ کو line کو object select کرنا پڑتا تھا پھر آپ کو offset کرنا پڑتا تھا یہاں پہ کیا ہے multiple آپ کو ایک سے 10 line 20 line چاہیے تو آپ اس طرح سے multiple offset کر سکتا ہوں ٹھیک ہے میں یہاں پہ delete کر دیتا ہوں اور ایک example بتاتا ہوں یہاں پہ L for line لیتا ہوں یہاں پہ suppose 5 enter کرتا ہوں یہاں پہ پھر اسے 5 ٹھیک ہے یہاں پہ skip کرتا ہوں ٹھیک ہے O for offset distance 1 لیتا ہوں ٹھیک ہے 1 لینا کے بعد میں یہاں پہ select object کرتا ہوں پھر multiple کے لئے M enter کرتا ہوں پھر ماؤس کو اس طرح کرتا ہوں تو اس طرح ہمارا offset اس طرح سے ہوگا ٹھیک ہے اس طرح سب continue آپ چاہیے تو continue آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو میں یہاں skip کرتا ہوں پھر سے enter کرتا ہوں repeat کے لئے پھر distance 1 1 نہیں ہے تو 1 یہاں پہ already ہے تو 1 enter کرتا ہوں یہاں پہ select object کرتا ہوں پھر multiple offset کرتا ہوں ٹھیک ہے sorry یہ line غلط select ہو گیا وہ پھر offset distance 1 ہی رہنے دیجئے یہاں پہ select object کرتا ہوں یہ line کو ہم نے ابھی تک vertical offset کیا اب original کرنا ہے select object object کرنے کے بعد میں M enter کریں M enter کرنے کے بعد میں آپ دیکھئے آپ کا offset ہونا شروع ہو گیا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ offset کر سکتے ہو multiple ٹھیک ہے دوستوں کتنا simple offset command ٹھیک ہے دوستوں اسی طرح آپ practice کریے کچھ بھی doubt ہے آپ comment کریے اور video اچھا لگے تو آپ like اور subscribe کریے ملتے ہیں آپ سے next video میں مرین